سلام علیکم میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان یہ مندر ہے اس ٹائم پشابر کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں رات کے اس وقت لوگوں کو موبیلائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ ایک دن باقی ہے نکلیں چوبیس کے لیے فائنل کال ہے تو آپ سامنے یہ بندہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں دو جوان دیکھ سکتے ہیں جو کھرے ہیں اور یہ گاریاں صرف ایک جگہ نہیں بلکہ پشابر کے ہر چوک میں کھری ہیں اس طرح کی گاریاں جن میں ساؤنڈ لگا ہے اور لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے ہان کے دیوانے تو نکلیں گے نکلیں گے اس طرح کے جو ترانے ہیں وہ لگائے گئے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں عمران ہان کی تصویر ہے مہر صلافت چاہید ڈھٹک شیرد مروت مراد شعید اور علی امین گھنڈاپور ہمارے مطالبات چھپیسویں آئینی ترمیم کا حاتبہ جمہوریت اور آئین کی بحالی منڈیٹ کی واقتی عمران ہان سمیت تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی تک پر و مند دردنا جاری رہے گا سو اس طرح لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایک دن باقی رہ گیا ہے نکلیں پاکستان کے لیے نکلیں عمران ہان کے لیے اور نکلیں رول آف لا کے لیے سو یہ مندر ہے اس طرح پشاور کے جوکوں کا پشاور شہر کا اور پشاور کے لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے پشاور کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے ہر صورت نکلنا ہے یہ مندر آپ دیکھ سکتے ہیں جی پشاور کے نوجوان اس ٹائم یہ گاری جگہ جگہ جا رہی ہے میر سرافہ سامل آور تھے جنہوں نے یہ گاری بنوائی ہے یہ گاری ہر جگہ جا رہی ہے ہر چوک میں جا رہی ہے اور لوگوں کو پیغام دے رہی ہے کہ آئیے نکلیں عمران ہان کا ساتھ دے تو آپ یہ مندر دیکھ سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کا پٹچم بھی لگا ہے بہت بڑا بلہ بھی منہ ہوا ہے اور طریقہ انصاف کے پٹچم ہیں نوجوان ہیں بچے ہیں بزرگ ہیں اور یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ ایک دن واقعی ہے نکلنا ہے آپ نے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ موٹر وے بند کر دی گئی جیسا کہ آپ کو پتا ہے جیٹی ڈوڑ بند کر دی گئی ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی سروس بھی بند کر دی جائے گی لیکن آخری دن ہے آخری وقت ہے لوگ اپنے بچوں کو ساتھ دے کر کرے ہیں آئیے دی آپ کو میں چھوڑا سا مندر دکھاتا ہوں یہ مندر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ چھوڑے چھوڑے بچوں کو ساتھ دے کر کرے ہیں اور اس طرح جاریاں جاری ہیں اس طرح لوگ جہاں کرے ہو کر ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ مندر ہے اس طرح پشابر کا پشابر کی سرکوں کا لوگ باہر دھوچلائے ہیں اور ہر آنے جانے والا شخص دیکھ رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے ایک دن باقی ہے فائنل کال ہے طریقہ صاحب کی چوبیس کو ہیپر پہکورہ سے لاکھوں لوگ آ رہی ہیں چوبیس کو عوام کا ایک سمندر آ رہا ہے عوام کا ایک جنون آ رہا ہے عوام کا ایک جذبہ آ رہا ہے یہ وہ کرینے ہوں گی جو کنٹینرز کو اٹھا اٹھا کے پھینکیں گی یہاں سے کنٹینر کو اٹھایا جائے گا اور ہوا کی طرح اڑھایا جائے گا طریقہ صاحب کا پرچن ہے پیچھے بلہ ہے اور یہ کرینے آگے لگیں گی اسی طرح کی سمندر سسٹم کی گاریاں ہوں گی جو لوگوں کا جذبہ بڑھائیں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کھرے ہیں نوجوان کھرے ہیں جو آج یہ دیکھ رہی ہیں اور اس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے چہروں پر خوشی ہے لوگوں کے چہروں پر ایک جذبہ ہے لوگوں کے چہروں پر ایک جنون ہے کہ ہم نے نکلنا ہے ہم نے اسلام آباد کے لیے جانا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح لوگوں کو موبیلائز کیا جا رہا ہے اس طرح لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے لوگوں سے بات بھی کریں گے پوچھیں گے سر جی اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہیں کیا کہیں گے آپ ہمیشہ کی طرح شیرمن عمران خان کی کال پر پختنقواہ سب سے آگے رہا ہے اس بار بھی آپ دیکھ رہے ہیں مہربائی کے چرف سے سب سے بڑا بلہ پشاور پہنچ گیا ہے اس کا یہی نشانی ہے کہ ہم انشاءاللہ سب سے بڑا قابل ہے کہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے اور اپنے چیئرمن اپنے قائد کو ساتھ لے کر آئیں گے تو ہمارے مطالباتیں وہ منما کر باپس آئیں گے انشاءاللہ یہ موبیلائزیشن جا رہی ہے یہاں پشاور میں جگہ جگہ گاریاں اس طرح کی گھڑی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کتنے لوگ جا رہے ہیں ایک دن باقی ہے فائنل کال کو چوبیس کو کیا کہیں گے آپ بختنخواہ کی لوگ یہ با شہور ہے دوہزار تیرہ میں ہم نے دیکھا اٹھارہ میں دیکھا اور دوہزار توویس میں ہم نے دیکھا بختنخواہ کے لئے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی کہ ہم ان کو بار بار بلائیں ان کے لئے صرف ایک بار چین میں نملان خان کی کال کا پیئے کہ آپ میں نکلنا ہے جہاں کا ہے وہ جب کا ہے لیکن اس بار فائنل کال ہے نکل رہے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ ہاں جی جا رہے ہیں آپ اسلام آباد کے لئے ہاں جی انشاءاللہ دیکھیں جی جس سے بھی بات کریں کہ انشاءاللہ اسلام آباد کے لئے جا رہے ہیں تو اس طرح تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور یہ منظر ہے اس ٹائم پشاور کا موبولائزیشن جاری ہے لوگ یہاں کرے ہیں بزاروں میں گاریاں جاری ہیں بہت شکریہ سو یہ منظر ہے اس ٹائم پشاور کا آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ